آپ تو بھاپ لیں مرضی پر دو قسم کے ہوتے ہیں نا لوگ ایک لوگ کہتے ہیں میں پوچھ کے آیا ہوں تو بھاپ نے کہا تھا جاؤں تو وہ کیا کہتے نہ جاؤں میں اجازت لے کے آیا ہوں بھاپ نے مانگی تھی تو دینی تو تھی اجازت ایک اجازت ہوتی ہے ایک مرضی ہوتی ہے وہ مرضی کیوں نہیں آپ تلاش کرتے وہ بھاپتے کیوں نہیں معرفتِ الٰہی یہ ہے حضور کی غلامی یہ ہے کہ بندہ نہ اس مقام تک پہنچ جائے کہ رب الرسول کی رضا کیا ہے پھر اپنے آپ کو اس رضا میں وہ ڈھالنا شروع کر دے اس کی طبیعت ہو وہ ڈھال جائے اس کا مزاج بن جائے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام گزرے تو وہ مکان بڑا اونچا انہوں نے بنایا تھا حضور کے چہرے پہ نراز گیا لوگوں نے بتایا کہ حضور گزرے تو آپ کا وہ مکان پسند نہیں آیا جائز ہے اگر کسی کے پاس حلال پہ جتنا مرضی اونچا بنائے جائز ہونا بھی اور بات ہے اور حضور کی پسند ہونا یہ بھی اور بات ہے بہت اونچا تھا بلند و بالا تھا حضور گزرے پسند نہیں آیا تو اسے ابھی نے جا کے پوچھا نہیں یا رسول اللہ کیا کروں گرا دوں رکھوں کے نہ رکھوں بیچ دوں حضور کو نہیں پسند آیا جس شدت سے تبلیغ ہوئی اسی شدت سے فرما برداری نہیں پسند آیا انہوں نے قدال پکڑا کئی پکڑی اوزار پکڑے سارا مکان گرا دیا وہ اتنا رکھا جتنا ضرورت کا تھا باقی اوپر سے سب گرایا پھر آ کے بتایا نہیں نمبر نہیں بنائے کہ وہ جی آپ کو نہیں پسند تھا تو میں نے گرا دیا ایسا نہیں کیا مثال دے رہا ہوں ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں نا جی کوئی کام کر کے پھر ان کو اپنے نمبر بھی شمار کروانے ہوتے ہیں پتہ چل جائے اور بہت ایسے لوگ ہیں اس جگہ جا کے نمبر شمار کراتے ہیں جہاں کرانے ہی نہیں جائیں نمبر شمار کرانا منع ہے وہاں بھی وہ کوشش کرتے ہیں بتایا نہیں کہا نہیں حضور پھر وہاں سے گزرے فرمایا اس کے مکان کیا کیا ہوا یا رسول اللہ آپ کو پسند لینا آیا تھا تو گرا دیا اب میرے کریم راضی ہوئے اب جو دعائیں نبی کریم نے دیں وہ سرمایا ہے اب جو محبوب کے چیرے پہ ان کے لیے مسکرا ہٹائی اس پر ساری دنیا باری جا سکتی ہے اس پر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے تو میرے عزیز شدت احساس کی حضور کی بارکہ میں اور پھر غلاموں میں بھی شدت اسی طرح غلامی کرنے کی ایک بات اور آپ سے ارز کر کے پھر میں اپنی بات سمیٹھنے کی طرف آتا ہوں میں آپ سے ارز کروں انسان اپنا خود ڈاکٹر ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کونسی چیز کھانے سے میری طبیعت خراب ہو جاتی اور کونسی چیز میں استعمال کروں تو میری طبیعت میں احفاقہ ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں جلدی جلدی بتا دو نہیں ہوتا تو تب بھی بتا دو میں سعیدہ ساو کر رہوں ہوتا ہے ایسے پتا ہوتا ہے نا بہت سارے بندے کہتے ہیں یہ چیز نہیں کھانی جی میری طبیعت اس سے خراب ہوتا ہے نا ایسے تو پھر ایک لفظ بھولتے ہیں بیلوموم لوگ لوگ کہتے ہیں بندہ اپنا ڈاکٹر خود ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے مجھے بھی پتا ہے کونسی چیز میں استعمال کر لوں تو میری طبیعت پر بوجھ بنتا ہے اسی طرح نہ ہمیں اپنی روحانی زندگی کا بھی پتا ہوتا ہے کس بندے کی صحبت میں بیٹھوں تو میرا نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے اور کس کے پاس بیٹھوں تو مجھے غافل کرتا کس کے پاس بیٹھوں تو مجھے وسوس آتا اور کس کے پاس بیٹھوں تو میری طبیعت میں سکون رہی ہمیں پہتا ہے ہمیں خبر ہوتی ہے کہ کیا آپ کو آواز آ رہی ہے میری دوستوں یہ اکثر یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی رہتی ہیں اب کرنے کا کام یہ ہے کہ جب ہمیں پتا چل جاتا ہے نا یہ چیز کھانے سے طبیعت خراب ہوتی ہے تو لازمی ضرورت یہ ہے کہ بڑا دل بھی چاہے تو ہم وہ چیز استعمال نہ کریں اسی طرح کوشش کریں جہاں جانے سے گفلت پیدا ہوتی ہے جہاں جانے سے دل سخت ہوتا ہے جہاں جانے سے ہمارے دینی اور روحانی معاملات میں خرابی پیدا ہوتی ہے ان جگہوں سے خود بخود بچیں جہاں جانے سے روحانی ترقی پیدا ہوتی ہے جہاں جانے سے ہم سمجھتے ہیں عبادت کا ذوق بڑھتا ہے اللہ کی جانب توجہ جاتی ہے سنت شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے وہاں اپنے آپ کو لے جائیں ان رستوں پہ چلیں اچھی صحبتوں کا انتخاب کریں اچھے خیالات کے لوگوں کے پاس بیٹھیں اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ فلان فلان چیز جب سے میرے زیر میں آئی ہے معاملات اور کیا اور ہو گئیں تو ہمیں خود بخود ان چیزوں سے بچنا چاہیے ہم نے تو اپنے بزرگوں کو یہی کرتے دیکھا کہ وہ تو کئی دفعہ بہت شورت ہونے لگی تو انہوں نے اپنے آپ کو بیک کرنا شروع کر دیا بہت لوگ پیچھے بھاگنے لگے تو انہوں نے سفر تھوڑا محدود کر دیا کہ نہیں یار یہ دیکھیں نا کچھ لوگوں کو مزا آتا ہے لوگ گاڑیوں کے پیچھے بھاگے تو شور ہو تو وہ ایسے ایسے کرے تو مزا آتا ہے کچھ کو ڈھار آتا ہے کچھ کو خوف آتا ہے کچھ کا دل کانکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میری اجرت میری محنت سے زیادہ کیوں ہے میرے موسم تیرے احسان سے ڈر لگتا ہے رب کے کچھ بندے دعا مانگتے تھے یا اللہ اگر میں نیک ہوں تو میری شہرت میرا وکار میرا آنا جانا کہیں مجھے میری ساری نیکیوں کاجر دنیا میں نہ دے دینا اس سے ڈرتے تھے انہیں زیادہ خیال آتا تھا پھال زیادہ لگ جائے درخت کو تو جھکنے لگتا ہے پیچھے پیچھے ہونے لگتا ہے بہیک ہونے لگ جاتا ہے کہتا ہے نہیں نہیں یار مجھے چھپنا چاہیے تھوڑا سا تو میرے عزیز خود تھوڑا نہ اپنے روحانی طبیب بنیں تھوڑا سا اپنے آپ پر خود بھی تو توجہ دینا ہم نے خود بھی اپنے آپ کو بڑا کھلا چھوڑ دیا ہے سارا دیان دوسروں کے رکھا ہوا ہے کون کیا کر رہا ہے تھوڑا دیان اپنا رکھیں اپنے اوپر تھوڑی محنت فرمائیں دل آہستہ آہستہ سخت ہوتے جا رہے ہیں دوسروں کے بارے میں رائے سخت ہوتی جا رہی ہے تفسریں زیادہ ہوتے جا رہے ہیں بیسیں زیادہ ہیں عمل تھوڑا ہے اور شہرت کا شوق زیادہ ہے جو ہم نے نہیں کیا اس پر بھی ہم اپنی تعریف چاہتے ہیں جو ہم نہیں ہیں وہ بھی ہم کہلوانا چاہتے ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے دوستوں کی کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جن بزرگوں کے سال سواب کے لئے انہوں نے یہ سارا احتمام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان پر خاص رحمت کی نظر فرمائے